اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس سوشل لنگویسٹکس کی سیریز میں آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پریویس لیکچر میں ہم نے سٹینڈرڈائزیشن پہ بات کی اور وہ تا لیکچر نمبر فائف آج کا لیکچر نمبر سکس ہونے جا رہے اور اس آج کے لیکچر میں ہم لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ لینگویج کی ڈیفنیشن ڈائلیکٹ کی ڈیفنیشن ان دونوں کی بیچ میں ڈیفرنسز اور کیسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک ویرائیٹی آف لینگویج ایک سیپریٹ لینگویج ہے یا پھر ہے وہ ایک ڈائلیکٹ ہے یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ان چلیے ٹائم ویسٹ کی بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے question ہے What is language لینگویج کسے کہتے ہیں Language is the method of human communication by speaking, writing or making science in a way that can be understood لینگویج جو ہے یہ human communication کا ایک method ہے اور اس method میں ہم کیا کرتے ہیں speaking, writing یا پھر science بنا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں لیکن وہ speaking وہ writing اور وہ science جو کہ سمجھے جا سکے تو لینگویج کا مطلب کیا ہوا ایک ایسا طریقہ communication کا جس میں ہم بولتے ہیں ہم لکھتے ہیں اور ہم مختلف طرح کے science بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں اور ایسا لکھنا ایسا ایسا بولنا ایسا لکھنا اور ایسے science بنانا جو کہ سمجھے جا سکے اس طریقوں کو کہا جاتا ہے لینگویج So language is the method of human communication by speaking, writing or making science in a way that can be understood There are two main components of language oral language and written language students language کے دو main components ہوتے ہیں oral language جو language ہم بولتے ہیں مطلب language کا بول چال کے ذریعے جو use ہے مطلب speaking کے through language کا use ہے oral language مطلب اس کو oral component کہتے ہیں and written language اور جو ہم لکھتے ہیں write کرتے ہیں language کو وہ اس کا written component ہوتا ہے تو یہ دو main components ہیں language کے orality is the main aspect of language since the function of writing and reading is based on speaking اب orality جو ہے orality کا مطلب بولنا یہ جو ہے یہ language کا main aspect ہے کیوں کیونکہ function of writing and reading ہم جو write کرتے ہیں اور جو ہم read کرتے ہیں یہ writing اور reading کا جو function ہے یہ base کس چیز پہ کرتا ہے speaking پہ یعنی orality پہ تو اس وجہ سے orality جو ہے یہ language کا main aspect بن جاتا ہے furthermore language is not static things it evolves every movement یہ چیز میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتا آرہا کے behind پہ کافی factors ہوتے ہیں جو کہ language کو change کرنے میں اہم role ادا کرتے ہیں it evolves every moment language وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے new words and sentence structures are constantly introduced into the language اب ایک language میں نئے words اور نئے sentence structures constantly introduced ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہی اس بات کی ثبوت ہے کہ language extract thing نہیں ہے more over the meanings of some words get changed and some words go out of use اب اسی طرح جو words exist کر رہے ہیں ایک language میں اس کی meaning وقت کے ساتھ change ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح کچھ words ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ language کے اس language میں usage سے باہر ہو جاتے ہیں ہم اس کو بلکل use ہی نہیں کرتے اب جو speaker ہے language کا وہ ان سبھی changes کے لئے responsible ہے کیوں اگر ایک word ایسا ہے جو use سے باہر چلا گیا جس کو ہم use ہی نہیں کرتے تو اس کا responsible کون ہے اس language کے speakers ملہب ہم word کو use ہی نہیں کر رہے اور word language سے نکل جائے ختم ہو جائے تو اس کے responsible ہم ہی ہیں کیونکہ ہم اس کو use نہیں کرتے اسی طرح اگر words کے کچھ meanings change ہو رہے مطلب ہم ایک word کو اٹھا کے کسی different context میں use کر کے کسی different meaning کے لئے تو اس کا مطلب ہم ہی ہیں جو language کے کسی کہتے ہیں a dialect is a particular form of a language which is unique to specific region or social group اب ہم نے اور میں نے یہ بات آپ بتائی تھی اور ہم نے discuss کی ہے کہ ایک ہی language کی different forms exist کرتی ہیں ایک language society میں یا پھر ایک language community میں تو different لوگوں کے مطلب ایک society اور دو مختلف societies کے culture different ہوتے ہیں جب ہم travel کرتے ہیں normally کہا جاتا ہے کہ 20 kilometer کے بعد accent change ہو جاتا ہے یعنی بولنے کا جو انداز ہے وہ change ہو جاتا ہے لوگوں کا تو اب ایک society ہے وہاں کے لوگوں کا education level ان کا economical level ان کا religion ان کا culture اور ان کے traditions یہ نے یہ topic پڑے ہیں مطلب میں نے ایک brief introduction دے دیا تھا کہ language اگر static نہیں ہے اگر یہ change ہوتی رہتی ہے تو اس کے بحاف پہ کون سے factors ہیں تو وہ سبھی factors society میں ایک language کو affect کرتی ہیں تو جب وہ language اس سے affect ہوتی ہے تو وہاں کی ایک society کے لوگوں social group یہ specific علاقہ یا پھر ایک specific social group کے لوگ جب ایک language کو use کرتے ہیں تو اسے ہم dialect کہتے ہیں اب اسی بات کو اگر آپ تھوڑا سا اور سمجھے میں آپ کو یہ بات تھوڑا سا اور کر کے سمجھا دوں کہ suppose there are different societies کے ہمارے پاس one two three four five six یہ six societies اور suppose یہ seven societies exist کرتی ہیں اب یہاں کے لوگوں کا culture ان سبی سے different ہوگا ان سے different ہوگا اسی سے بھی باقی سے بھی سے different ہوگا اب society one یہاں کے لوگ جب language کو use کریں گے تو ان کا economic system ہے social مطلب religion جو ہے ان culture جو ہے وہ ظاہر سی بات ان کے language کو effect کرے گا اب society number one کے language use کرنے کا انداز two سے different ہوگا two کا three سے three کا four سے four کا five سے اور اسی طرح ہر ایک society language کو ایک unique way میں استعمال کرے گی تو کیا ہوگا کہ ہر ایک society کا ایک اپنا طریقہ ہوگا ایک اپنا particular form of language ہوگا اور اسی particular form of language کو ہم کیا کہتے ہیں dialect تو dialect کیا ہے کسی بھی specific region اور یا social group کے language use کرنے کا جو طریقہ ہے یا پھر وہ language کی form ہے ان کی اسے کیا کہتے ہیں dialect next دیکھتے ہیں it is language میں کافی سارے مطلب ایک language کے کافی سارے dialect exist کرتے ہیں اور ان سبھی dialect میں سے ہم ایک dialect اٹھا کے اس کو standardize کرتے ہیں اور اس کو standard variety کا status دیتے ہیں اور اس standard variety کو language بھی کہا جاتا ہے یہ dialect ہے standard variety of language سے different ہوتی ہے dialect variations in grammar اب ایک dialect کا دوسرے dialect سے difference کس چیز میں ہوتا ہے grammar کے لحاظ سے vocabulary اور pronunciation یعنی ایک dialect دوسرے dialect سے differ کرتی ہے مختلف ہوتی ہے grammar کی base پہ vocabulary کی base پہ اور pronunciation کی basis پہ dialect are especially a way of speaking that differs from the standard variety of language یہ دوسری definition ہے dialect کی کہ dialect are special way of speaking یہ special way of speaking ہے that differs from the standard variety of language standard variety کی بات میں سمجھا چکا ہوں lecture number 5 میں اگر آپ نے lecture number 5 نہیں دیکھا standardization والا topic تو آپ وہ ضرور دیکھئے تاکہ آپ آسانی ہو آج کا lecture بھی سمجھ میں link دیکھتی ہیں for example american english indian english australian english etc are some examples of english dialect ab english language ہے ab english language جو india کے لوگ بولتے ہیں اسے کہتے ہیں indian english جو america کے لوگ بولتے ہیں اسے کہتے ہیں american english جو australia کے لوگ بولتے ہیں اسے کہتے australian english یہ سبھی کیا ہیں یہ english language کے different dialects ہیں further more it is also possible to derive some information about person's geographical location education social background from his اور her dialect ایک بندہ language کو کیسے use کر رہا ہے اس language کے use سے ہمیں اس کے education کا level بھی پتا چل رہا ہے اس کا social background کیسا ہے اس کی geographical location کیسی ہے اس سے ہم اردو کی بات کر اور لاہور والے میں اکثر ان کا example دیتا ہوں لاہور والے کیار کرتے ہیں کہ وہ ریکوڑے بولتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ ایسے نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو وہ ریکوڑے بولتے ہیں تو اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے اردو کی language بولے اور وہ ریکوڑے پڑے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ بندہ لاہور سے بلونگ کرتا education کی بات کرے اگر ایک بندہ ایسی language use کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی education level اتنا نہیں ہے social background بھی ہم اسی چیز کو کہتے ہیں اگر ایک بندہ کچھ زیادہ abusive language use کر رہا تو ہم کہتے ہیں اس کا social background ہی ٹھیک نہیں ہے اب اسی بندے کے dialect سے ہمیں یہ ساری information ملتی ہے there are two categories of dialect as standard and non standard dialect dialect کی domain categories ہیں ایک ہے standard dialect جو کہ language کی طرح بھی ایکٹ کرتی ہے اور دوسری ہے non standard dialect a standard dialect is a dialect that is approved and supported by institution standard dialect وہ ہوتا ہے جو approved اور support ہوتی ہے institution سے institution اس کو approve بھی کرتی ہے as a standard dialect اور اس کو use بھی کیا جاتا ہے support بھی کیا جاتا ہے different institutions سے institution میں ہمارے پاس education اسی طرح like government institution جتنی بھی ہیں وہاں پہ اس dialect کو use کہ جاتا ہے and it is somehow working as language اور dialect کیسے decide کریں کہ ایک variety of language اس کو ہم language مانیں گے یا پھر ایک form of language مطلب اس کو as a separate language consider کریں گے یا پھر ایک dialect consider ہوگا it is important to note that there is no standard method to identify the difference between language and dialect اب یہ چیز بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی standard method نہیں ہے کہ ہم language اور dialect کے بیچ difference find out کریں کہ کیا ایک language اور dialect ان دونوں کے بیچ difference find out کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی standard method نہیں ہے the most common method to identify the difference between them is mutual intelligibility لیکن ہمارے پاس the most common method to identify the difference between them is mutual intelligibility لیکن ہمارے پاس ایک method ہے جس کے through ہم language اور dialect کے بیچ میں جو difference سے وہ find out کر سکتے ہیں اور وہ method کیا ہے وہ ہے mutual intelligibility اب mutual intelligibility کیا کہتی ہے if speakers of two varieties of a language can understand each other then those varieties are considered to be dialects not separate languages اگر speakers of two varieties of language مطلب دو speakers ہیں اور وہ دونوں language کی دو different varieties کو use کر رہے ہیں if speakers of two varieties of language can understand each other اگر دو varieties کے دو speaker ایک دوسرے کو understand کر رہے ہیں then those varieties are considered to be dialects تو پنجابی پنجابی زبان کی ایک variety کو use کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک میرا دوست پنجابی language کی دوسری variety کو use کر رہا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ پا رہے ہیں اپنی variety کو use کر دو دو different dialects بول رہے ہیں دو different languages نہیں بول رہے ہیں اور کوئی بھی varieties of language مدب ایک language کی کافی ساری varieties ہوتی ہیں تو اگر دو speaker different varieties کو use کر رہے ہوں اور وہ ایک دوسرے کو سمجھے can understand each other then those varieties are considered to be dialects not separate languages and if two speakers if speakers of two varieties of a language cannot understand each other اگر speakers of are considered to be separate languages تو پھر ہم کہیں کہ وہ جو دو speakers ہیں وہ separate languages بول رہے ہیں separate dialects different dialects نہیں بول رہے ہیں اگر speakers of two varieties of language اگر ایک language کے varieties کے دو different speakers cannot understand each other اگر وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے ہیں then those varieties تو پھر language کی وہ جو دو varieties ہیں انہیں separate language مانا جائے گا مطلب ہم کہیں کہ وہ separate languages ہیں the boundaries between the subjects are to blur to differentiate language اور dialects بیچ میں جو boundaries ہیں یہ بہت ہی زیادہ blur ہیں اور ہم اس میں آسانی سے differentiate نہیں کر پاتے is some languages are defined as dialects اور دیکھا جاتا ہے کہ کچھ dialects ایسے ہیں جس میں language ماننے کے لئے تمام aspects موجود ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اس کو separate language accept کرنا چاہیں تو اس dialect میں سبھی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک language میں موجود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو separate language نہیں کہتے پھر بھی اس کو ہم dialect ہی کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ambiguous subject رہا ہے کہ اس پہ کبھی بھی linguist ایک final decision پہ نہیں پہنچ نہیں کوئی ایک standard method ہے ہمارے پاس جس کی basis پہ ہم differentiate کر سکیں لیکن somehow ہم mutual intelligibility کو use کرتے ہوئے language اور dialect میں difference کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ languages ایسی ہیں جس کو ہم define کرتے ہے as dialect اور کچھ dialect ایسی ہیں جس میں ہمارے پاس language consider کرنے کے لیے تمام qualities ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم dialect ہی کہتے ہیں language is a method of human communication either written spoken consistent of use of words in a structured and conventional way یہ بات میں آپ سمجھا چکا ہوں کہ language کیا ہے ایک method of human communication ہے either spoken اور written بھی ہو سکتا ہے جس میں use of words کرتے ہیں ایک structured اور conventional way میں dialect کیا ہے it is a variety of language distinguished by grammar pronunciation اور vocabulary spoken in a specific area by a specific group of people dialect ایک اسی variety of language ہے جو کہ differentiate کرتی ہے distinguish ہوتی ہے grammar کی base پہ pronunciation کی base اور vocabulary اور یہ بولی جاتی ہے ایک specific area میں by a specific group of people there are various languages in the world ہمارے پاس world میں مختلف طرح languages پائے جاتی ہیں languages have various dialects اور ایک ہی language کے different dialects ہوتی ہیں یعنی دنیا میں ہمارے پاس various languages ہیں اور جبکہ ایک ہی language میں ہمارے پاس various dialects ہوتی ہیں speakers of two languages will trouble understanding each other اب دو different languages کے لوگوں کو ایک دوسرے کے لئے سمجھنا مشکل ہوتا ہے اگر میں پشتو بول رہا ہوں اور اگلا بندہ انگریزی بول رہا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہمارے لئے کیا ہوگی trouble ہوگی مشکل ہوگی speakers of two dialects can understand what each other is saying اب اسی طرح دو dialects کے جو speakers ہوں گے وہ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے آسانی سے سمجھ جائیں کہ وہ کیا کرے سپوز ایک american english اور australian english تو ان دونوں کو بات کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں چونکہ وہ دو dialects بول رہے ہیں english mandarin arabic spanish french and german are some of the most spoken languages in the world english mandarin arabic spanish french and german یہ کچھ most spoken languages ہے world میں اور اسی طرح american english indian english and australian english etc are some examples of english dialects تو یہ ہمارے پاس examples ہیں یہ ڈائیلیکس کی اور یہ ہمارے پاس ڈائیلیکس ہیں ڈائیلیکس کی there are various languages in the world یہ بات میں سمجھا چکا ہوں more over there are also sub dialects within these dialects اور اسی طرح ہمارے پاس languages زیادہ ہیں ورلڈ میں اور مطلب ایک ورلڈ میں ہمارے پاس کافی ساری languages ہیں various اور اسی طرح انہی dialects میں آکے سب dialects بھی پائے جاتی ہیں تو students یہ لیکچر امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو لیکچر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس لیکچر سے فائدہ ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ کی امان میں